سرکاری افسران بورٹ کے چیئرمنٹ ساہبان آئی بی ایسی اور آئی بی سی سی کے ذمہ داران اور فیکلٹی ممران جو مختلف ہمارے صوبوں سے ہمارے صوبے سے اپنی ٹیم سے آتا ہیں موززین فیکلٹی ممران اور حاضرین محفل موزز خواتین و حضرات السلام علیکم مجھے نیایت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں اور یہ جو ایونٹ ہے آپ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کے یہ بیسیکلی ان کا جو بقصد ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی ایک گھومنگ ہے اور چونکہ اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو نیچ ٹیپ آپ کا ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہر بندہ جو اپنا کیریئر ہے پروفیشن ہے اس کے بعد چھنتا ہے تو یہ وہ اپرچونٹی ہیں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے آگے جا کے سپورٹ سے طرف جانا ہے تو اس کے لئے اپرچونٹی اس کو پروائیڈ کرنا وہ جو ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی ریاست کی اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں تمام ڈیپارٹمنٹس اس حوالے سے نبھا رہے ہیں مجھے پوری امید و یقین ہے انشاءاللہ آپ ہماری قوم کے وہ باشعور انشاءاللہ بچے اور بچیاں بنیں گے کہ جو ہماری قوم کو ان چیزوں سے نکال کے ایک بہتر قوم بنا کے دنیاں کے سامنے پیش کرے گی کہ جو بیسیکل ہی سا خام دیکھا گیا تھا جس کے خام کو دیکھ کر علمہ اقبال نے اور پھر قیدی اعظم نے پاکستان کو وجود بھی رہے اور اس پر ہمارے سب کے ابو اجداد کی قربانیاں ہیں جانی اور ہماری قربانیاں تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ناومیدی جو ہے وہ گناہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناومید نہیں ہونا اپنی مینج جاری رکھنی ہے اور اپنی مینج جاری رکھ کر آپ نے اپنے عظم کے ساتھ بلاند حسنوں کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا بڑا خواب ہوتا ہے تو بڑے خواب ہی آپ کو ایک بڑا انسان بناتے ہیں اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے اس سے چونکہ یہاں پہ آج کے ایمینٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا لاہور بورڈا جیت گیا ہے یہاں پر ماشاءاللہ مبارک ہوئے ایک تو آپ کو ساتھ ساتھ میں بھی لاہور بورڈ کی طرف سے جب میں ایک گورنمنٹ کا لے لاہور ہے پڑھ رہا تھا تو میں نے جو سکواش کا اس وقت اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے اس وقت سکواش کا ایک کے پی کا بڑا خورڈ تھا پوری دنیا میں سکواش کے اوپر تو میں سکواش پلیئر تھا تو میں نے اس وقت نائیڈی فور نائیڈی فائیو میں جو انٹر بورڈ جیتا سکواش کے لیے تو وہ میں نے لاہور بورڈ سے جیتا کیونکہ میں وہاں پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں یہ ایونٹ کراچی میں تھا اور میں ایک ہی دفعہ سندھ ایک میں سندھ گیا ہوں اس کے بعد جب میں دوبارہ سندھ گیا تو مجھے اسی پنجاب نے حوالے کر دیا سندھ پولیس کے اور مجھے پورا سندھ انہوں نے گھمایا اور میری جب ہوتی سندھ انسٹرییشن تو پوچھے تھے جی آپ سندھ کب آئے تھے تو میں انہوں نے کہا تھا میں ایک ہی دفعہ تھا انٹر بورڈ کھول لیں اور میں جیت کے میں نے دیا پنجاب کو انٹر بورڈ اس کا صلح یہ مل رہا ہے کہ مجھے آج آپ کے حوالے کر دیا کہ گھماو اس کو لیکن اصل بات کیا ہے یہ ایک ڈارٹ سائیڈ آزا سسٹم ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ مشکلات سے مقابلہ نہیں کریں گے آپ تیس ٹائم سے نہیں گزریں گے تو کبھی بھی آپ ایک مضبوط انسان اور ایک مضبوط قوم نہیں بن سکتے اس لئے تاف ٹائم کو آپ ہمیشہ چیلنجن اپنے لئے سمجھ کے ان کا مقابلہ کیا کریں وہ کہتے ہیں نا کہ don't ask life why me ask life try me کہ مجھے try کرو تو انشاءاللہ آپ نے بھرپور طریقے سے اسی طرح جس طرح آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہمارے مہمان اور وہاں پہ آکے ایک عزم کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے میں آپ کے پیرنسوں اسلام پیش کرتا ہوں سپیشلی بچیوں کی حوالے سے کہ ہماری بچے ہمارا ایسٹ ہے ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بچیوں پہ زیادہ انویس کرو اور ان پیرنس کا شکل دیا کہ جن پیرنس نے اپنی بچیوں کو محقق فرام کر رہے ہیں اپرچنیٹی دے رہے ہیں اور وہ اتنے دور سے آئی ہیں اور ماشاءاللہ پرفارم کیا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے جب تک کسی کو ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس کے پیرنٹ کا پتہ نہیں چلے گا تو انشاءاللہ ہماری بیسیت کے صوبہ انشاءاللہ بختورفہ پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بھی وہ تمام اپرچنیٹیز پروائیڈ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے وسائل کے اندر رہے کر اور صوبوں کے بھی ہم لوگ بچوں کو بچیوں کو سٹیوڈنٹس کو سپورٹسمنٹس کو ہر فیلڈ کے اندر سٹیوڈنٹس کے لیتے بھی لوگ ہیں ان کو بچیوڈی پروائیڈ کریں مجھے امید ہے کہ آپ نے پشاور میں جو آپ کا سٹی ہوگا اچھا رہا ہوگا اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جو ہماری ایک ہمارا ویجن ہے عمران خان صاحب کا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اگلی دفعہ اس سے بہتر کریں تو مجھے امید ہے کہ جو نیچس ٹیوئنٹ ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ اور ہم امید کریں گے اسی طرح آپ لوگ مزید میند کر کے پھر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے مقابلہ کریں گے میں آخر میں میں آخر میں ان تمام لوگوں کا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنی آز ہوتے ہیں بہت سے لوگ بہائنڈ دس سریم بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں تو خود ایک آٹس رہا ہوں تو میں تو پرنٹنگ جب دیکھتا ہوں کوئی تو دیکھتا ہوں کہ پرنٹنگ کے پیچھے کا ہے کس مارڈیول پر پرنٹنگ بنائی گئی ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے یہاں تو نظر نہیں آئے لیکن ان کی بھی ایک مینہ تھا اس پورے ایونٹ کے اندر اور بہت زیادہ تار آپ لوگوں کو پتا ہے جو لوگ یہاں پہ رہے تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ انہوں نے جو اس ایونٹ کو کامیاب بنایا اور اپنا کردار ادا کیا کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں تو میں آپ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ایسے ایونٹ ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایسے پرنشنٹ بلتی رہیں گے اور آپ انشاءاللہ آگے بڑھ کے ایک عظیم قوم بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ کا بہت شکریہ